بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ورن صلی اللہ رسول کریم اما بعد آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہیں گے وہ ہے واقعہ میراج کا ثبوت واقعہ میراج صرف اسلامی تاریخ ہی نہیں بلکہ انسانی تاریخ کا ایک منفرد واقعہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور نہ آپ کے بعد کبھی کسی کو پیش آئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ میں اور طائف میں جو مسائب آلام برداشت کیے اور آپ نے جس طرح ان پر صبر کا مظاہرہ کیا اللہ تبارک و تعالی نے اس کے انعام کے طور پر آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی اور آپ کو اپنے دیدار سے مشرف فرمایا واقعہ میراج یہ تاریخ کے اعتبار سے بہت سارے اقوال منقول ہیں مولانا عدریس کاندلوی رحمت اللہ علیہ نے سیرت المصطفیٰ میں دس کے قریب اقوال ذکر فرمائے جن میں زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ نبوت ملنے کے دس سال کے بعد اور ہجرت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محراج شریف کا واقعہ پیش آیا قرآن کریم نے اس واقعہ کو بیان فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصہ تک مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصہ تک کے واقعہ کو اسرا کہا جاتا ہے اور مسجد اقصہ سے لے کر آسمانوں اور صدرت المنتحہ تک کی سیر کو محراج کہا جاتا ہے اسرا کا تذکرہ قرآن کریم کے پندر میں پارے کی اسی آیت مبارکہ میں ہے اور محراج کا تذکرہ ستائیس میں پارے کی سورہ نجم میں مختصر اور احادیث کثیرہ صحیحہ سریحہ متواترہ میں منقول ہے اور پچیس سے زیادہ صحابہ اکرام نے اس واقعہ کو نقل فرمایا جنہیں علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں علامہ کرتبی نے تفسیر کرتبی میں قاضی آیاز نے الشفاہ میں اور اس طرح علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے خسائص القبرہ وغیرہ میں ذکر فرمایا اور علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فَحَدِيثُ الْإِسْرَائِ اَجْمَعَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ محراج کی روایات اس قدر کثیر ہیں اور اس قدر مضبوط ہیں جن پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محراج شریف آپ کے بدن اور روح مبارک کے ساتھ کرائی گئی آپ ایک رات میں آسمانوں کی سیر کر کے رات کے اس حصے میں ہی واپس تشریف لائے کہ صبح سے پہلے آپ پہنچ گئے بعض عزرات کا کہنا یہ ہے کہ محراج یہ صرف آپ کی روح کو ہوئی یعنی خواب کے اندر خواب کے اندر آپ کی روح کو سیر کرائی گئی آپ کے بدن کو محراج نہیں ہوئی لیکن قرآن کریم کی آیات مبارکہ احادیث مبارکہ اور امت کا اجماع اس بات کی تردید کرتا ہے کہ آپ کو روحانی محراج ہوئی نہ کہ جسمانی آپ کو جسمانی محراج ہوئی اس پر بہت سارے دلائل ہیں قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ ہی بتا رہی ہے سبحان اللہ پاک ہے وہ ذات یعنی دنیا میں اور کسی کے لئے آسمان پر جانا ممکن نہیں ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس قدر قدرت کاملہ رکھتی ہے کہ وہ آپ کو آسمان پر لے جانے پر قادر ہے آگے فَأَسْرَا قرآن کریم میں دوسری جگہ پر بھی استعمال ہوا وہاں بھی بدن کے ساتھ جانا مراد ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں فَأَسْرِ بِعِبَادِي حضرت لوت علیہ السلام کے واقعہ میں فَأَسْرِ بِأَحْلِك تو وہاں اثرہ کے معنی بدن کے ساتھ جانا ہے تو یہاں بھی اثرہ کے معنی بدن کے ساتھ جانا ہے آگے قرآن کریم نے فرمایا بِعَبْدِی ہی بندے کو تو بندہ اور عبد یہ انسان کے بدن اور روح دونوں کو کہا جاتا ہے صرف انسان کے روح کو عبد نہیں کہا جاتا رہا یہ اشکال کہ ایک انسان کے لئے یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ آسمان پر جائے اور آسمان سے واپس آ جائے تو یہ اس وقت محال ہو سکتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر یقین نہ ہو ورنہ یہ دلائل اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے یہ واقعہ حضرت امہانی سے بیان فرمایا تو انہوں نے منع فرمایا کہ آپ یہ واقعہ لوگوں کو نہ بتائیں کہ وہ آپ کی تقزیب کریں گے اسی طرح جب آپ نے یہ واقعہ بیان فرمایا مشرقین مکہ نے پورے مکہ میں ہنگامہ برپا کیا اور اس کی پرزور تردید کی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کی فورا تصدیق کر کے صدیق کا لقب حاصل کیا اسی طرح بہت سے نئے ہونے والے مسلمان انہوں نے اس واقعہ کو سن کر اسلام کو چھوڑ دیا اور مرتدین میں شامل ہو گئے سوال یہ ہے کہ اگر یہ واقعہ جسمانی نہیں تھا تو پھر اس قدر ہنگامہ آرائی کی ضرورت کیا تھی اس لیے کہ خواب میں کوئی بھی کہیں بھی آ جا سکتا ہے اسے کوئی بھی محال نہیں کہہ سکتا لیکن اس قدر ہنگامہ برپا ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ جسم کے ساتھ ہوا اور آپ جسمانی طور پر آسمانوں پر تشریف لے گئے اس کے ساتھ ساتھ آپ کا یہ واقعہ موجزات میں شمار کیا گیا اور موجزہ اسی کو کہا جاتا ہے جو عادت کے خلاف کوئی کام کیا جائے اگر یہ عادت کے خلاف کام نہ ہو اسے موجزہ نہیں کہا جا سکتا تو اگر یہ خواب تھا تو خواب آنا تو ایک عادت ہے کوئی کہیں بھی آ جا سکتا ہے تو اس کو موجزات میں شمار نہیں کیا جا سکتا اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کے لیے یہ بات کوئی ناممکن نہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بدن اور روح کے ساتھ زمین پر اتارا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بدن اور روح کے ساتھ زمین سے آسمان پر اٹھایا گیا تو جو اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم کو آسمان سے زمین پر لا سکتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین سے بدن پر زندہ لے جا سکتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آسمان پر لے جا سکتے ہیں یہ واقعہ مختلف تاریخ کے اعتبار سے مہینوں کے اعتبار سے کئی اقوال میں سے رجب کے ستائیس تاریخ کو پیش آیا اور نبی علیہ السلام کو زمین سے آسمانوں کی سیر پر لے جایا گیا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين موسیقی